اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری یوٹیوب فیملی کے لئے دعا آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ایک دعا کے ساتھ اور ایک اچھی بات کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک سب پر اپنا فضل اور کرم کریں حاصدوں کے حسد اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے محفظ سمئین آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدعاو مخل عبادات دعا عبادت کا مغز ہے ہم جو بھی فرائض اور نوافل ادا کرتے ہیں جو بھی عبادات کرتے ہیں ان کے اختتام پر اگر دعا نہیں مانگی تو عبادت مکمل نہیں ہوئی دعا جو ہے تمام عبادت کا نچوڑ ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے مانگنے کا صلیقہ عطا فرمائے آمین سم آمین رازلین یہ تو تھی آج کی اچھی بات ویڈیو کا آغاز کیا ہم نے ایک دعا اور اچھی بات کے ساتھ یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں یہاں پر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم جو جو کہ ہماری عام روٹین میں ہم لوگ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں وہ ہیں کفر اور شرک کی باتیں جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کیا کر گئے اپنی جان پر کتنا ہم نے ظلم کمایا تو آج ہم بات کریں گے کفر اور شرک کے بارے میں چونکہ کفر اور شرک یہ دو وہ باتیں ہیں جن کی معافی پروردگار نہیں کرتے اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے اللہ پاک کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہر آیا جائے تو شرک کی معافی تب تک نہیں جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو آئیے آج کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں جن کا تعلق کفر اور شرک سے ہے کفر اور شرک کی کون سی باتیں ہیں جن کو اللہ پاک بہت ناپسند کرتے ہیں کفر کو پسند کرنا کفر کی باتوں کو اچھا جاننا اس کے دوسرے سے کوئی کفر کی بات کرنا کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشمان کرنا یا کوئی فوت ہو جائے تو کہنا کہ اسی کو اللہ پاک نے مارنا تھا ہمارے پیارے کو ہی اللہ نے لے کر جانا تھا یا قبرستان میں جا کر کوئی ایسے ناگوار باتیں کرنا جو کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کرتے اپنے رب کے سامنے پشمان کرے شرمندہ کرے ایسی باتیں کفر اور شرک کے بیان میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو بورا سمجھنا اس میں عیب نکالنا حضور پاک نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے نہ کہ اس حکم کی حضور پاک کے احکامات کی خلاف برزی کرنی ہے ان احکامات کی خلاف برزی کرنا بھی شرک اور کفر میں آتا ہے شرک تو وہ ہے نا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرہنا اللہ پاک وحدہولہ شریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس لئے اللہ پاک شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو خبر ہوتی ہے یہ بلکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تمام جہانوں کا علم رکھنے والی ذات صرف پاک پروردگار کی ہے یہ نجومے یہ پندت یہ جن پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں کفر کی باتیں ہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کسی سے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنا یہ سب کچھ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے اس لئے ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے ان سب باتوں سے گریز کرنا چاہیے کسی کے نام کا روزہ رکھنا کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوہ چڑھانا کسی کے نام کی محنت ماننا کسی کی قبر یا مکان کا تواف کرنا یہ سب کفر اور شرک کی باتیں ہیں نام صرف اللہ پاک کا لینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں صحیحہ کبیرہ گناہوں کی معافی دیں آئندہ کے لیے بچنے کی تفیق عطا فرمائیں تو معزز سامعین یوٹیوب فیملی بیورڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ